نوشیرہ گریلیوں جگڑے پر شہر نے بیوی کو بہن کے ساتھ مل کر زندہ جلا دیا نوشیرہ میں شہر نے بہن کے ساتھ مل کر بیوی کو مبینہ طور پر تشدد کے بعد جلا دیا جس سے ہاتون دم توڑ گئی ڈی پی او نوشیرہ کے مطابق اکبر پورا میں گریلیوں جگڑے کے بعد شہر نے بہن کے ساتھ مل کر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مٹی کا تیر چڑھ کر مبینہ طور پر آگ لگا دی پولیس کا بتانا ہے کہ متاثرہ خاتون کو تشویش ناک حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ سسرال میں جگڑوں کے باس مقتولہ آئے دن اپنے مہکے چلی جاتی تھی گزشتہ روز گھر والوں نے راضی کر کے سسرال بیجا تھا حاملہ خواتین کو کرونا ویکسین لگانے سے اجتناب کرنے کی ہدایت چاری حکومت نے حاملہ خواتین کو کرونا ویکسین لگانے سے اجتناب کرنے کی ہدایت جاری کر دی جیو نیوز کے مطابق حکومت کی جانب سے جاری گائیڈ لائنز میں سائن اوف آرم کین، سائن اوف بائیو، سائن اوف ایک اور سپورٹنگ ویکسین سے متعلق ہدایت دی گئی ہیں ملک میں کرونا کی حلاکت خیزیاں جاری وائرس سے مزید ایک سو بیتالی ساموات گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ سائن اوف ایک کے حاملہ خواتین پر محدود ٹیسٹ کی گئے ہیں لہٰذا اسے حاملہ خواتین کو لگانے سے جانب کیا جائے جبکہ سائن اوف آرم کے حاملہ خواتین پر تجربات نہیں کیے گئے اس لئے یہ حاملہ خواتین کے لئے کتنی محفوظ ہے اس کا ڈیٹا موجود نہیں گائیڈ لائنز میں مزید کہا گیا ہے کہ کین سائن اوف ایک اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین پر تجربات نہیں کیے گئے اس لئے اس کا حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین سے متعلق سیفٹی کا ڈیٹا موجود نہیں ہے گائیڈ لائنز کے مطابق اسپورٹنگ ویکسین کے حاملہ خواتین پر بہت محدود ٹیسٹ کیے گئے ہیں لہٰذا یہ ویکسین نہ لگوائی جائے اس حوالے سے وزارت حصیت کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے حاملہ خواتین پر ٹرائل ٹیسٹ کا واضح ڈیٹا موجود نہیں فلک کو شادی سے انکار کر دیا معروف اداکارہ سارا خان نے انکشار کیا ہے کہ جب پہلی بار فلک شہر نے پروپوس کیا تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا حال ہی میں برطانی شریعتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اداکارہ نے مداہوں کو بتایا کہ ان کی شادی مکمل طور پر ارینج مہرج تھی اور فلک شبیر سے ان کی شادی بلکل اس طرح ہوئی جیسے پاکستانی گرانوں میں شادییں کی جاتی ہیں سارا خان نے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے فلک سے زیادہ ملی بھی نہیں تھی فلک سے پہلی ملاقات لاور میں ہوئی تھی جہاں فلک نے مجھے پروپوس کیا لیکن میں نے فلک کو شادی سے انکار کر دیا اداکارہ نے مزید بتایا کہ بعد ازاں انہوں نے فلک کے لئے اپنے والد سے ایک بات کی اور پھر جو کچھ ہوا والد نے خود کیا کیونکہ والدین ہم سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں سارا خان کا کہنا تھا کہ وہ فلک کے ساتھ بہت خوش ہیں اور جس دن انہیں فلک پھول نہ دیں تو لگتا ہے دن نہ مکمل ہے فیال رہے کہ شعبز انڈسٹری کی مقبول جوڑی سارا خان اور فلک شبیر کزشتہ برہ سالمی وبا کے دوران سادگی سے رشتہ ازدواز میں منسلک ہوئے مزفرگڑ جالی پیرنیوں نے مزفرگڑ جالی پیرنیوں نے جن نکالنے کے نام پر تین سالہ بچی کو دیوار پر پٹھ کر قتل کر دیا مزفرگڑ میں جالی پیرنیوں نے جن نکالنے کے نام پر کمسن بچی کو دیوار پر پٹھ کر قتل کر دیا پولیس کے مطابق مظفرگر کے علاقے شاہ جمال میں والدہ اور دادی طبیعت خراب ہونے پر بچی کو دم کرانے پیرنیوں کے پاس لے کر گئی تھی والدہ نے بتایا کہ ایک پیرنی نے جن نکالنے کا کیا کر اس کی تین سالہ بیٹی کو زور سے دیوار پر دے مارا جس سے وہ وہیں دم توڑ گئی پیرنی نے بیٹی کی لاش بھی مو دے کے بغیر دفن کرنے کی شرط پر حوالے کی پولیس نے دونوں پیرنیوں کو گرفتار کر کے مکرمہ درج کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی تدفین کے بعد کاروائی کے لیے درخواست دی گئی تھی اب بچی کی قبر کشائی کے لیے عدالت کو درخواست دی جائے گی دل کہتا ہے معافی ملنے والی ہے وبا جانے والی ہے سابقہ دکارہ نورا بخاری عالمی وبا کرونا وائرس کے دنیا سے جانے کے لیے دعا گو ہیں نورا بخاری نے گزشتہ روز انسٹاگرام پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصویر شیئر کرتے ہوئے دعا دعایا پیغام لکھا ان کی پوسٹ میں مسجد نبی میں بارش کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے عدکاروں نے لکھا کہ سنا ہے رحمت برسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر میں دل کہہ رہا ہے رحمت ہونے والی ہے معافی ملنے والی ہے وبا جانے والی ہے نورا بخاری نے بارتیوں کو سورہ رحمان سننے کا مشورہ دے دیا نور بخاری نے اپنی پوسٹ میں مداہوں سے مخادب ہوتے ہوئے لکھا کہ دل سے کہیں آمین اور توبہ کر کے شرمندہ ہو جائے معافی مانگے معافی مل جائے گی انہوں نے مزدید لکھا کہ وہ رحم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین سرکار رحمت کیجئے رحم کیجئے خیال رہے کہ ادھاکارہ اس سے قبل کرونا میں مبتلا بھارتیوں کو بھی علاج کے طور پر سورہ رحمان سننے کا مشورہ دے چکی ہے شگر مافی کی خلاف تحقیقہ ٹیم کے سربراہ کو ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب میں شگر مافی کے خلاف تحقیقات کرنے والے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رزوان کو تبدیل کرنے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خاندان کی ٹو سٹار شگر مل کے خلاف کروائی کرنے پر چینی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو ہٹایا گیا ایف آئی ایک کی ٹیم خسرو بختیار کو ٹو سٹار شگر مل میں تیرہ کروڑ کے شیئرز رکھنے پر طلب کرنا چاہتی تھی پنجاب میں شگر مافی کے خلاف تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے سربراہ تبدیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم کے سربراہ رزوان ڈاکٹر رزوان نے جانگیر ترین کے شگر سکینڈل میں گرفتار کی اجازت بھی مانگی تھی اور اپنے موقف پر قائم رکھنے پر رہنے پر کل ان کو کام سے روک دیا گیا جبکہ ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ ڈاکٹر رزوان کو ایف آئی اے سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے تاہم ڈاکٹر رزوان کو حکومت کے اغلے حکم کا انتظار ہے ذرائع کے مطابق چینی تحقیقات ٹیم رواب ہفتے پانچ مزید شگر مل مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے والی تھی اس وقت مجموعی طور پر بارہ ایف آئی آر درج ہیں جن میں تین جانگیر ترین اور ایک ایف آئی آر شباز شریف خاندان کے خلاف درج ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ شگر مل مالکان اور سٹا مافیا کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر پریسیکیوشن میں کمزور تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رزوان کی بعد اب شگر سکینڈل انکوائری سینئر افسر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش کو دے دی گئی جو اب تحقیقاتی ٹیم کے سربراہی کریں گے جبکہ اب تحقیقات نئے سیریس سے ہوں گے ملک میں کرونا کی ہلاکت خیزیاں جاری وائرس سے مزید 142 سموات ملک میں کرونا کی ہلاکت خیزیاں جاری ہیں جس کے نتیجے میں مزید 142 افراد وائرس سے انتقال کر گئے جبکہ چورتالیس سو سے زیاد کیسز بھی رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کی عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کوویڈ گورنمنٹ ڈاک پی کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں کرونا کی ترطالیس ہزار نو سے کاسی ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چورتالیس ہزار چورتالیس سو ستاسی افراد میں کرونا وائرس کی تحقیق ہوئی جبکہ وائرس سے 142 افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا وائرس مصبت آنے کی شرعہ دس فیصد رہی سرکاری عداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے علاقتوں کی تعداد 17339 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 8,4949 تک جا پہنچے جبکہ فعال کیسز کی تعداد 87,794 ہے اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بر میں ستونجہ سو ستر مریض کرونا سے سہتیاب بھی ہوئے جس کے بعد مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 6,99,818 ہو گئی صبحوں کی صورتحال سرکاری پورٹل کے مطابق سیند میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 97,89,22 ہو گئی ہے جبکہ 4,605 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد 2,93,468 ہے اور 88,97 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان سے جا چکے ہیں جبکہ اب بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 21,830 اور 232 ہو چکی ہیں خیبر پختونخواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 11,14,661 اور 3,156 علاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں 16,669 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکی ہیں اور 4,64 افراد انتقال کر گئے اس کے علاوہ گلگت بلستان میں اب تک کرونا کے مریضوں کی تعداد 5,212 اور 105 افراد انتقال کر چکے ہیں پورٹر کے مطابق وفاقی درالحکومت اسلام آباد میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 73,804 ہے اور اب تک 670 مریض انتقال کر چکے ہیں پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 6 میں لاکڈاؤن نافذ پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 6 میں رات 12 بجے سے مکمل لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق کرونا ایس اوپیز پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے علاقے میں کرونا وائرس پھیلنے کا خرچہ ہے جس کے بعد اس علاقے میں لاکڈاؤن لگایا گیا ہے سی سی پی او آباس احسن نے شہریوں سے ڈیوٹی پر موجود پولیس الکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیز 6 کے داخلی اور خارجی راستہ پر صرف انتہائی امرجنسی کے صورت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی ہول سیل مارکیٹ میں سستے ہونے کی باوجود پشاور میں ماسک اور سینٹائزر مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ملک میں کرونا کی علاقت کیزیاں جاری وائرس سے مزید 142 سموات موت بانٹی ہوئی لہر قریباً ڈیڑھ سال سے دنیا میں ایک موسم کا چرچہ ہے یہ کرونای موسم ہے ابھی پہلی لہر ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری لہر آگئی ابھی دنیا موت بانٹی ہوئی دوسری لہر دیکھ رہی تھی کہ تیسری کا ذکر آگیا پوری دنیا غم سے نڈال ہے صرف اسرائیل میں خوشی سے ماسک پھار دیئے گئے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پوری آبادی کو ایکسین لگا دی گئی ہے بھارت میں کرونا سے زندگی کو موت کی کشتی پر سوار کر دیا ہے بھارت میں بری صورتحال ہے تو باقی دنیا میں بھی سک نہیں ہے دیرہ غازی خان کے تعلق رکھنے والے سینئر بیورو کریٹ شائر حسن بیگ نے اپنی تازہ نظم ریزہ ریزہ خواب میں بہت کچھ بیان کیا حسن بیگ نے دنیا بھر کے درد کو لفظوں کا لباس پہنایا ہر کوئی دکھی ہے ہر کوئی پریشان ہے جنوبی ایشیای ملکوں میں تو لوگ احتیاط سے بھی گریزہ ہیں بھارت میں جہاں موت گلیوں میں بلا بن کے بلا بن کے پھر رہی ہے وہاں پچھلے ہفتے ہمالیائی ریاست اتراکنڈ کے شہر ہردوار یعنی علاباد میں مذہبی تیوار کم کا میلہ ہوا جہاں گزشتہ پیر کے دن میلے میں دوپیر تک اکیس لاکھ افراد گنگا نہا چکے تھے ان دو عقیدے کے مطابق گنگا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے بھارت میں کسی نے سوچا ہی نہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے چکر میں لاکھ افراد نے موت کو گلے لگا لیا اور لاکھ افراد موت کے پیغام رسا بن کر پورے بھارت میں پھیل گئے اس میلے میں کروڑا افراد چھریک ہوئے تھے گنگا اور جمنا کے سنگم پر بھونے والے کم میلے کو ہندومت میں خاص حیثیت حاصل ہے اس میلے کے تین مقامات ہیں آل آباد میں آل آباد یعنی ہر دوار یا پریہ گراج نمبر دو ناسک ترمبک اور نمبر تین اوجین سنہشٹ اس میلے میں لوگ زفرانی یعنی کھیسری رنگ کا لباس پہنتے ہیں کرونا کے باعث اس جماعت کو منسوق کیا جاتا تو بہتر تھا مگر اس سال میں کم میلہ جاری ہے ہندو سادو نے پورے ہندوستان میں کرونا کا پیغام پنچا دیا ہے دو ماہ تک جاری رہنے والے اس میلے میں منگل اور بدھ کے دو دن انتہائی مقدس تصور کی جاتے ہیں ایک اطلاق کے مطابق زشتہ بدھ کے سہ پہر تک نو لاکھ افراد نے گنگا اشنان کیا میلے کی اجازت دینے پر ہندوستان میں تنقید بھی ہو رہی ہے جاپان اور برطانیہ کے وزیراعظم بھارت آ رہے تھے مگر اب دونوں نے دور منسوق کر دیئے ڈبل میوٹینٹ کرونا کے سامنے ہندوستان کا ہیل سسٹم جواب دے گیا ہے چودہ ہندو گروپوں کی تنظیم نرندر گری کے سربراہ کو بھی کرونا ہو گیا ہے اتر پردیش کے سابق وزیراعظم اکلیش یادیو اور موجودہ وزیراعظم یوگی عدتیانات کو بھی کرونا ہو گیا بھارت کے دو ریاستوں میں مہار آشٹر اور اترہ پردیش میں کرونا کی وبان زیادہ پھیلی ہے مہار آشٹرہ کے وزیراعظم ادو تھاکرے نے پریشانی کے عالم میں کہا ہے کہ ہنگامی سہولیات بھی صرف پندرہ دن چل سکتی ہیں بھارت میں مودی سرکار کی دو روخی پالیسی پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے انہوں نے سکھوں کے لیے دوبارہ صاحب کرتارپور کی یادرہ بند کر رکھی ہے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت کے رہنماؤں پر مقدمات بنا رکھے ہیں مگر انہی حالات میں ہندووں کے لیے کم میلے کی اجازت دے دی گئی اس بے اختیاتی نے پورے بھارت کو کرونا میں جھونگ دیا ہے کلکتہ دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کو ہر گلی میں مود کا پیغام دستک دے رہا ہے کامپور اور احمد آباد سمیت راج کوٹ میں بھی کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے رندر مودی کے انتخابی ہلکے کے شہر ورانسی میں بھی تباہی پھیلی ہوئی ہے لکنہوں اور آل آباد میں بھی کرونا کی تباہیاں نظر آ رہی ہیں اسپتالوں کے بعد شمشان گاٹ اور قبرستان بھی جواب دکھائی دے رہی ہیں انڈیا میں حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں ہمیں بھی اس وبا سے بچنے کے لئے اتیاط برتنے کی ضرورت ہے بکولِ گلزار بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے یوں ہی قاتل سے علجنے کی ضرورت کیا ہے کرونا جیسی جان لیوہ وبا سے جس قدر بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے بعض لوگوں لوگ اسے اب بھی مزاق سمجھ رہے ہیں یہ کیسا مزاق ہے جس کہ جس نے دنیا کو بدل دیا ہے بلکہ ڈی جی خان کے شائرہ ایمان کیرانی کے بقول ہنسنے رونے سے گئے رابطے بڑھانے سے گئے ایسی افتاد پڑی سارے زمانے سے گئے ہنسنے رونے سے گئے رابط بڑھانے سے گئے ایسی افتاد پڑی زارے زمانے سے گئے وہ تغہ تعفن ہے کہ اس بار زمین کے باسی اپنی سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والوں کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر کیپی کے کیپی کے وزیر صحت کے خلاف مقدمہ درج پیشاور پیشاور خیبر پختون ہا کے وزیر صحت تیمور سلیم جگڑانے جگڑانے اپنے خلقے میں ایسو پیس کے پرواہ کیے بغیر افطار ڈینر میں شرکت کی اور ایسو پیس کے پرخچے اڑا دیئے سبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑانے اپنے خلقے میں ایک نیجی ریسٹورین میں حکومت کی پابندی کے بوجود افطار ڈینر میں شرکت کی وزیر صحت سمیت بیشتر سرکار نے ماسک نہیں پہنے اور سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھا جبکہ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کی حکومت کی حکومت نے ریسٹورینٹ رینٹس میں آؤٹ اور انڈور تقریب پر پابندی آئد کر رکھی ہے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر وزیر صحت خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جگڑا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں ہوتل منیجر اور مالک کو بھی نامزد کیا گیا ہے افتاری کے پروگرام کے تصویر وائرل ہونے کے بعد ریسٹورینٹ کو بھی سیل کر دیا گیا لاہور مامر میاں بیوی کو گھر میں گس کر چوریوں کے وار سے قتل کر دیا لاہور کود لکپت میں نامعلوم افراد نے گھر میں گس کر مامر میاں بیوی کو چوریاں مار کر پی دردی سے قتل کر دیا ذرائع کے مطابق قتل کے ہولناک واردات کوڈ لکپت کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیسی بلاک میں ہوئی جہاں باسر سال ادریس اور ان کے آلیاں نگت جبی کی خون میں لکپت لاشیں پڑی تھی مقتولین کے جسم پر جگہ جگہ چھونیوں کے زخم اور گردنیں کٹی ہوئی تھی مقتولین کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والدین کے کسی سے دشمنی نہیں تھی معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا معلوم مقتول جوڑے کی بہو کا کہنا ہے کہ اس کا شہر کام پر تھا مقتول سوسر نے کوالی لگا رکھی تھی اور وہ خود انچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی نہیں معلوم کہ کس نے اور کب قتل کیا دوسری جانب آئی جی پنجاب انعام غنی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی کرونا پنجاب اور خیبر پختونخہ کے اسپطالوں پر شدید دباؤ پاکستان میں کرونا وبا کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخہ مریض وینٹی لیٹر پر ہیں جبکہ خیبر پختونخہ کے شہر پشاور میں اٹھتر فیصد اور وائرس وائرس سے بری طرح متاثر زلہ مردان میں تیرہتر فیصد مریض وینٹی لیٹر پر ہیں واضح رہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گینٹوں کے دوران کرونا سے مزید اکس اموات ہوئی ہے تصویر میں تینوں افراد کو خوشکوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ تصویر کا کیپشن درج کرتے ہوئے اداکار نے لکھا کہ میں میرے شور ساجد شاہ اور ہینڈسوم ستیلے بیٹے تبریز علی شاہ کے ہمراہ عرصہ غزل نے اپنی پوست معروف اداکار شگفتہ اجاز کو بھی ٹیک کیا خیال رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب اداکار کی جانب سے ان کی شادی سے متعلق کوئی پوست سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی مودی بارتی وزیراعظم نریندر مودی نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں کرونا کی لیر نہیں توفان آیا ہوا ہے قوم سے ریڈیو خطاب میں نریندر مودی کا کہنا تھا کہ کرونا توفان نے قوم کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے بہت سے بارتی شہری وقت سے پہلے جان سے ہاتھ دو بیٹھے بارت میں اب تک ایک کروڑ ستر لاکھ سے زائد کرونا کیس سامنے آ چکے ہیں اسپطالوں میں مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے اور شمشان گاٹوں کے برابر میتوں کی آخری رسومات کے لیے طویل کتارے لگ گئی ہیں اسلام آباد حکومت نے عید کے موقع پر ملک بر میں سیاحت پر پبندی آید کر دی وزارت داخلہ نے NCOC کے جلاس میں کیے گئے فیصلے جاری کر دی جس کے تحت آٹھ مئی سے سولہ مئی تک سیاحت پر مکمل پابندی آید کی گئی ہے مزارت داخلہ کے مطابق سیاحت پر پابندی عید الفطر کے چھٹیوں کے دوران بھی رہے گی سیاحت مقامات اور اردگرد کے تمام ریسٹورنٹ پبلک پارک سائلی نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ عید کی تحت یلات میں مری گلیات سوات اور کلام جانے والی سڑکیں بند رہیں گی سائی آقوں اور شمالی علاقے علاقہ جانے والی سڑکیں بھی بند رہیں گی جب کہ گلگت بلستان کے مقام افراد کو واپس جانے کی اجازت ہوگی وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن وزارت داخلہ کے مطابق ایر کی چھوٹیوں کے دوران بجلی کی بلا تحت الفرامی یقینی بنائی جائے گی جب کہ اتقاف شب قدر جمعت الویدہ اور عید کے لیے ایس اوپیز کا بروقت تجرہ کیا جائے گا بھارت مسلسل چھٹے روز کرونا کے تین لاکھ سے زائد کیس نئی پابند یا نافذ بھارت میں مسلسل چھٹے روز کرونا وائرس کے تین لاکھ سے زائد کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بھارت میڈیا کے مطابق زشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے مسلسل چھٹے روز تین لاکھ سے زائد کیس سامنے آئے جن میں تین لاکھ تئیس ہزار سے زائد افراد کے کرونا میں متولاہ ہونے کی تصدیق ہوئی جب کہ مزید سائیس سو اکتر افراد ہلاک ہو گئے بھارت میں کرونا کے کل کیس کی تعداد ایک کروڑ چھتر لاکھ چھتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جب کہ اموات ایک لاکھ ستانمے ازار سے زائد ہیں بھارت میں مسلسل لاکھوں کیس سامنے آئے آنے سے انتہائی بدترین صورتحال کا سامنا ہے جہاں اسپتال مکمل بھر چکے ہیں اور مریضوں کے لئے اکسیجن کی قلت ہے اور اکسیجن نہ ملنے سے متعدد اموات ہوئی ہیں اسٹیلیا نے بھی پابندی آئید کر دی بھارت میں کرونا کی بدترین صورتحال کے پیش نظر اسٹیلیا نے بھارت سے آنے والی پروازوں پر پابندی آئید کر دی ہے جو پندرہ مئی تک نافذ کی گئی ہے اسٹیلوی حکومت نے بھارت سے آنے والی برائے راست پروازوں کے ساتھ بھارت سے کنٹیکٹ پروازوں پر بھی پابندی لگائی ہے اس سے قبل ہانک کانگ متحدہ عرب ہمارات نیدر لینڈ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک بھی بھارت کے ساتھ فیضائی اپریشن محتر کر چکے ہیں الیکشن میں جیت کا جشن منانے پر پابندی دوسری جانب بھارت الیکشن کمیشن نے ملک میں کرونا کی صورتیال کو دیکھتے ہوئے انتخابات میں نتاج آنے پر جیت کی خوشی منانے پر پابندی آید کر دی ہے جبکہ جس کے تحت انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی کوئی بھی چماعت یا امیدوار اپنی علاوہ ریاست گجرات کے حکومت نے رات کے حقات میں لگائے گئے کرفیو کو مزید نو شہروں تک پہلا دیا جس کے بعد اب ریاست گجرات کے کل انتیس شہروں میں رات کے حقات میں کرفیو نافذ ہے ریاست گجرات میں ریسٹورنٹ سو سو سویمنگ پول سینیما شاپنگ سینٹرز اور وارٹر پارک بھی پانچ مئی تک بند رکھنے کے امکات احکامات دیئے گئے ہیں نئی دیلی کا لگجری ہوتل ججو اور ان کے اہل خانہ کے لئے کرونا مرکز میں تبدیل بھارت میں کرونا وبا کے بدترین صورتحال میں بھی معاشرے کا معزز طبقہ اپنے لئے بہترین سولیات حاصر کرنے کی دوڑ میں پیچھے نہ رہا نئی دیلی کی ریاستی حکومت نے ہائی کوٹ کی درخواست پر شہر کا لگجری ہوتل ججو اور ان کے اہل خانہ کے لئے کوویڈ سینٹر میں تبدیل کر دیا خیبر اجنسی کے مطابق مقام حکومت کی بنیان میں کہا گیا ہے کہ دلی بیان کوٹ کی درخواست پر لگجری ہوتل کے سو کمروں کو کوویڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے شہر کا بڑا اسپتال لگجری ہوتل کے کرونا سینٹر کی نگرانی کرے گا کرونا کی بدترین صورتحال کے بعد امیر بارتی شہری ملک سے فرار ہونے لگے دوسری جانب ریاست حکام اور دلی آئی کوٹ ریجسٹرار دفتر کی جانب سے خبر پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا خیال رہے کہ بارت میں مسلسل چھٹے روز کرونا وائرس کے تین لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بارت میں مسلسل لاکھوں کیسز سامنے آنے سے انتہائی جانب ملنے سے مہتد اموات ہوئی ہیں متن چکروتی نے کرونا سے متاثر ہونے کی تردید کر دی ویب ڈیسک 27 اپریل بالی وڈ ادھکار متن چکروتی نے خود کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تردید کر دی بارت ریاست مغربی بنگال میں گزشتہ دنوں اپنی پارٹی بی جے پی کے الیکشن مہم میں مسروم متن چکروتی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور ان کے کرونا سے متاثر ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں متن چکروتی کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کی تقا دینے والی مہم کے بعد اب وہ چھوٹیاں دوزار رہے ہیں اور بنگال کے روایتی کھانو سلو تفہندوز ہو رہے ہیں ادھکار کے بیٹے میمو چکروتی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے والد بلکل تندرست ہیں اور وہ ایس او پیز کا مکمل خیال رکھتے ہیں خیال رہے کہ بارت میں کرونا وائرس کی نئی لائر نے پورے ملک کو شدید لیپٹ میں لے رکھا ہے اور کرونا سے متاثر افراد اور علاقتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کے باعث شعبز سے تعلق رکھنے والی مختص شخصیات بھی متاثر ہو چکی ہیں ایکسیجن کی کمی سے بچنے کے لئے اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں اپریشن بند کرونا مریضوں کو ایکسیجن کی فرامی یقینی بنانے کے لئے اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں معمول کے تیہ شدہ اپریشن مؤخر کر دیے گئے انتظامیہ نے کہا ہے کہ کرونا مریضوں کو ایکسیجن کی فرامی کی قیمی کا خدشہ سندھ کے سرکاری اور نیزی اسپتالوں میں اپریشن پرپابندی کا فیصلہ سی ڈی اے اسپتال نیرم اور گورنمنٹ سرویسز اسپتال میں بھی تیہ شدہ اپریشن بند کر دیے گئے جبکہ پمز اور پولیکرینک میں بھی تیہ شدہ سرجریز پہلے ہی بند کی جا چکی ہیں انتظام یہ کہنا ہے کہ تیہ شدہ سرجریز آئندہ نوٹیفیکیشن تک بند رہیں گی تیہ شدہ سرجریز بند کرنے کا مقصد کرونا مریضوں کو ایکسیجن کی فرامی یقینی بنانا ہے انتظام کے مطابق اس وقت پمز میں ایک سو اکاون مریض کرونا وارڈز گیارہ ایمرجنسی میں اور پمز میں سات مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں پولی کلینک میں کرونا مریضوں کے لیے مختص وینٹی لیٹرز فل ہیں جبکہ کرونا وارڈز میں اٹھائیس مریض زیر علاج ہیں سی ڈی اے اسپتال میں کرونا کے بیتالیس اور گورنمنٹ میں گورنمنٹ سرویس اسپتال کے کرونا وارڈ میں پندرہ